نحمدوه و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری و اہل لقدتا من لسانی افقہو قولی ربی یسر ولا دعسر و تمم بالخیر و بکنستعین یافتہ اللہم فقینا فی الدین یہ سورہ مکی ہے سورت العالی مکیہ مکی سورت ہے اور اس میں پہلی آیت سے اس کا نام لیا گیا ہے العالی اور یہ جو ہے شروع کی سورتوں میں سے ہے ابتدائی دور کی یعنی شروع کی سورتوں میں سے نازل شدہ سورت میں سے ہے یہ اور اس کے اندر توحید اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان اور آخرت کے بارے میں بتایا گیا ہے اور اس میں نائنٹین آیات ہیں اور ایک رکو ہیں سیدنا نعمان بن بشیر کہتے ہیں ان کا وہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایدین یعنی اید الفطر اور اید الدوحا اور جمعے کی نماز میں سب حسم ربک العالی اور حل عطا کا حدیث الغاشیہ پڑا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ صورت اور اس سے اگلی صورت الاغاشیہ یعنی ایک اور رویت میں آتا ہے کہ ایدین اور جمعے کی نماز میں پڑا کرتے اسی طرح وطر کی پہلی رکت میں سورت العالی دوسری رکت میں دوسری سورہ میں یعنی دوسری رکت میں القافرون اور تیسری میں الاخلاص پڑا کرتے تھے اور حضرت معاذ رضی اللہ علیہ وسلم کو جن صورتوں کو پڑھنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی ان میں سے العالی بھی تھی اور پھر دیکھیں یہ العالی جو کی شروع کی آیت ہے اقبہ بن عامر زونی سے روایت ہے کہ جب یہ صورت العالی نازل ہوئی تو آپ نے فرمایا یہ قلمہ سبحان ربی العالی اپنے سجدے میں رکھ دو اور جب صورت الواقعہ نازل ہوئی تو جس میں سب بھی سب بھی بسمی ربک العالی اور ربک العظیم تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سبحان ربی العظیم اپنے رکوع کے لئے مقرر کر لو بسم اللہ الرحمن الرحیم سب بھی تسبیح کیجئے سب بہا یسبیح سے سب بھی تسبیح کیجئے اسمہ نام کی ربکا اپنے ربکی العالی جو بہت عالی ہے جو بہت بلند ہے یعنی اپنے ربکے نام کی تسبیح کیجئے جو بہت بلند ہے بہت عالی ہے ہم پڑھتے ہیں نا سبحان ربی العظیم اعلا یعنی کہ پاک ہے وہ جو بہت ہی بلند ہے تو اعلا کے میننگ کس میں آتا ہے بہت بلند میں اور بہت بڑائی میں اور بہت بلند میں بلندی میں اور سبحان ربی العالی جب ہم پڑھتے ہیں یعنی کہ یعنی پاک رکھو اور پاکی بیان کرو کیا کہ جب ہم اللہ تعالی کا نام لیں پاک رکھو اپنے آپ کو یعنی اپنے رب کے نام کی بھی عزت کرو اللہ تعالی کا نام خشو اور خدو سے لینا چاہیے عدب کے ساتھ لینا چاہیے عام لوگ یا بچے کے نام کی طرح نہ لیا جائے اور اس کا نام العالی یعنی اس کے جو نام ہیں وہ عالی ترین انداز ملو انہی ناموں سے پکارو جو اللہ نے بتائے اللہ کے جو نام مبالگے کے لیے استعمال ہوتے ہیں وہ صرف اللہ کے لیے ہوتے ہیں ہم جیسے رحمان ہو گیا غفار ہو گیا رزاق ہو گیا یہ صفات صرف اللہ تعالی کی ہیں جیسے کہ رحمان مطلب بہت زیادہ مہربان غفار مطلب بہت زیادہ بخشنے والا رزاق مطلب بہت زیادہ رزق دینے والا ان صفات میں ہم جو ہیں عموماً ہم عموماً ایسا کرتے ہیں نا کہ کسی کے بھی نام رکھ لیتے ہیں تو ان صفات کے ساتھ ہمیں جو ہے عبداللگا کر نام رکھنا چاہیے جیسے عبدالرحمان ہو گیا عبدالغفار ہو گیا اسی طرح ہم عبد لگا کر یہ نام رکھنے چاہیے ڈائریکٹ اللہ تعالی کی نام نہیں رکھنے چاہیے ہم جیسے اور پھر جیسے بچوں کے نام لے لیتے ہیں ہم ہر ماحول میں لے لیتے ہیں اور ڈائریکٹ ہم اللہ تعالی کا نام رکھ لیتے ہیں تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے کیونکہ وہ اللہ تعالی کے ناموں میں سے ایک نام ہے اور اللہ تعالی کے نام جو ہیں وہ بہت زیادہ عزت کے ساتھ لینے چاہیے اور جہاں لڑائی ہو جھگڑے ہو وہاں اور یہ جیسے ٹوائلٹ وغیرہ ہو وہاں پر وہاں بیکار یا پھر جہاں بیکار کام ہو رہے ہو وہاں اللہ تعالی کا نام نہ لے آپ کو پتہ ایک امام مالک کا ان کے بارے میں ایک بات ملتی ہے امام مالک جب کوئی سائل ان سے مانگتا یعنی کوئی مانگنے والا جب ان سے مانگتا اگر وہ اس وقت اسے کچھ نہ دے سکتے تو عام لوگوں کی طرح یہ نہیں کہتے تھے کہ اللہ دے گا بلکہ کسی اور طریقے سے معذرت کرتے یعنی کسی اور طریقے سے منع کر دیتے لیکن یہ نہیں کہتے اللہ دے گا لوگوں نے جب اس کی وجہ پوچھی اس کا ریزن پوچھا تو انہوں نے کہا کہ سائل کو جب کچھ نہ دیا جائے اور اس سے معذرت کی جائے تو لا محالہ اس کو ناغوار ہوتا ہے یعنی اس کو یہ بات پسند نہیں آتی اس کو اچھا نہیں لگتا کہ کوئی اسے دے نہیں رہا تو اس موقع پر میں اللہ تعالیٰ کا نام لینا مناسب نہیں سمجھتا جب کوئی شخص اسے ناغواری کے ساتھ سنے سبحان اللہ یعنی امام مالک یعنی کہ ایسے موقع پر بھی میں ایسا نام نہیں لیتا کہ اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیتا کہ کوئی اس کو ناغواری کے ساتھ سنے اور ہم دیکھے کہ کیسے اللہ تعالیٰ کا نام رکھ لیتے ہیں اور کس طرح ہم بول لیتے ہیں بچوں کے نام بول لیتے ہیں اس کو آوائٹ کرنا چاہیے اور پھر اللہ کے بارے میں کہ اللہ کون ہے اللہ وہ جس نے خلقہ پیدا کیا خلقہ یخلقوں سے فسوہ پھر اس نے درست کیا سوارہ سوہ یوسف بھی سے پھر اس نے سوارہ واللہ وہ جس نے قدرہ اندازہ لگایا قدرہ یقدروں سے بنا ہے قدرہ فیل ماضی فہدہ پھر اس نے ہدایت دی حدا یا حدی سے پھر اس نے ہدایت دی یعنی اللہ تعالیٰ کون ہے اس نے ہمیں بنایا اس نے ہمیں سوارہ یعنی خوبصورت تخلیق کی ہماری یعنی ہر چیز ضرورت کے اکارڈنگ رکھ دی اور ہر چیز کا انتظام اس نے ہمارے لئے کر دیا اور اس نے ہمارا اندازہ لگایا پھر اس نے ہمیں ہدایت دی ایسی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں نہیں چھوڑ دیا کہ جاؤ اور جا کر دنیا میں جی لو بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی ہدایت کا سمان دیا اور کیسے دنیا میں رہنا ہے اور کیسے دنیا میں ہمیں زندگی گزارنی ہے یہ تک اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا اور پھر جیسے کی صحیح مسلم میں آتا ہے کہ زمین اور آسمان کی پیدائش سے پچاس ہزار سال پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کی تقدیر بھی لکھ دی اس کا عرش پانی پر تھا جس نے ہر قسم کے نباتات اور کھیت نکالے پھر ان سرسبز چاروں کو یہ جو چارے ہوتے ہیں ان کو خوشک اور سیاہ رنگ دے دیا یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا تقدیر کا انتظام کیا ہمارے لئے ہر چیز کا ہدایت دی ہمیں اور ہر چیز ہمارے لئے آویلیبل کرا دی واللہ دی اور وہ جس نے اخرجا نکالا برعا چارہ یعنی شروعات کی سوری ہے بلندی سے اللہ تعالیٰ کی کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کا نام کتنا بلند ہے اللہ تعالیٰ کتنا بلند ہے اور اس نے تمہارے لئے کیا 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 اس نے تمہارے لئے چارہ بھی نکالا مرعا تمہارے جانوروں کے لئے چارہ نکال دیا اور مرعا چارہ گاہ کے لئے بھی آتا ہے اور چارے کے لئے بھی آتا ہے دونوں کے لئے یہ استعمال ہوتا ہے کیونکہ چارہ گاہ اور چارہ دونوں ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہوتا ہے اس لئے دونوں سے ہی دونوں کے لئے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے فجعلہو پھر اس نے بنا دیا اسے جالا یجعلو سے بنا دیا اسے غساءن کورا احوا سیاہ کالا احوا وہ سیاہی جو دارک گرین ہو یا وہ سرخی وہ سرخی جو سیاہی کی طرف مائل ہو جیسے دارک مرون تو اس نے بنا دیا اسے غساءن کورا احوا سیاہ یعنی ہم جو ہے اس نے جو ہے ہمارے لیے چارہ اگایا چارہ پیدا کیا پھر اس کو خوش کر دیا پھر اس کو سیاہ کر دیا اور خوش کھو کر وہ پھر ڈارک ریڈ یا ڈارک گرین ہو جاتا ہے تو یعنی اس پہ بھی یہ بھی کیا ہے اللہ تعالی کیوں بتا رہے ہیں کہ ان سب چیزوں پر بھی غور کیا جائے ان چاروں پر بھی غور کیا جائے کہ تمہارے جانور پھر کیا کھاتے یا جانور بھی ہماری طرح کھانا کھاتے تو ہم کیسے ان کو کھڑاتے یا کس طرح وہ ہوتا جبکہ جو چارہ بیسیکلی کیا ہوتا ہے اللہ تعالی کی طرف سے پیکنگ ہی ہوتی ہے نا دانوں کی غلوں کی فروٹس وغیرہ کی ان سب کی اور وہ بات میں چارہ بن جاتا ہے اور وہ کس کے لیے ہو جاتا ہے جانوروں کے لیے ہو جاتا ہے اتنی اچھی طرح سے اللہ تعالی نے ہمارے لئے انتظام رکھا پھر سنکریو کا جلد ہی سین مطلب جلد ہی نکریو ہم پڑھا دیں گے آپ کو اقرآ یکریو سے کا آپ کو پلا تو نہیں تنسا آپ بھولیں گے نسیہ ینسا سے بنا ہے تو نہیں آپ بھولیں گے یعنی ہم آپ کو قرآن پڑھا دیں گے اور آپ نہیں بھولیں گے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا بھول جایا کرتے تھے جیسے کی ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک روز آپ نے کوئی صورت کی تلاوت فرمائی جس میں ایک آیت پڑھنے سے رہ گئی تو حضرت عبی بن کاب نے جو کاتب وہی تھے انہوں نے سمجھا کہ شاید آیت منسوخ ہو گئی تو جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا نہیں منسوخ نہیں میں بھول گیا تھا ٹھیک ہے تو اللہ تعالی نے جو ہے خود یاد رکھوانے کی بھی ذمہ داری لی کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالی کہہ رہے ایسا پڑھائیں گے جسے آپ بھولیں گے نہیں ہاں جو خدا چاہے بلوا دے تو وہ ایک الگ بات ہے تو جلد ہی ہم آپ کو پڑھا دیں گے تو نہیں آپ بھولیں گے جیسے کی جب بہی آپ کے دل پر نازل ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی ریپیٹ بھی کرتے تھے تو اللہ تعالی نے پہلے آیتوں میں منع کیا کہ نہیں آپ ایسے ریپیٹ نہ کریں آپ صرف دھیان سے سنا کریں یاد رکھوانا ہماری ذمہ داری ہے اللہ مگر ما جو شاعہ چاہے اللہ اللہ شاعہ یا شاعہ سے انہو بے شک وہ یعلم جانتا ہے علیم یعلم سے الجہرہ ظاہر کو وما اور اس کو جو یخفہ چھپا ہوا ہے خفیہ یخفہ سے بنا ہے اس کو جو چھپا ہوا ہے یعنی اللہ آپ کو ہر چیز یاد رکھوائے گا سوائے اس کے جس کو وہ چاہے اور آپ بھولیں گے نہیں بے شک وہ جانتا ہے ظاہر کو اور چھپیوی باتوں کو یعنی وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے اس کو پتا ہے صحیح جگہ پر صحیح چیز جو ہے کونسی چیز جو ہے کہاں آنی چاہیے کونسی چیز کا اور کونسی آیت کب نازل ہونی چاہیے اور جس کے کس کے دل میں کیا چھپا ہوا ہے اور کیا ظاہر ہو رہا ہے سب وہ جانتا ہے اس سے کوئی بھی چیز چھپیوی نہیں ہے ونو یسر کا اور ہم آسانی کر دیں گے آپ کے لئے یسرا یو یسر سے نو یسر ہم آسانی کر دیں گے فیل مزارے ہیں آپ کے لئے لیل یسرا آسان راستے یعنی ہم آپ کے لئے بہت زیادہ آسانی کر دیں گے ہم آپ کے لئے آسان راستے اویلیبل کرا دیں گے قرآن جو ہے وہ کیا ہے دین کیا ہے آسان ہے یعنی ہم آپ کے اس طریقے کی طرف آپ کو رہنمائی کریں گے جو آسان طریقہ ہو یا پھر ہم جنت والا یعنی قیس کے تفسیر کی گئی یا پھر ہم جنت والا عمل آپ کے لئے آسان کر دیں گے یا پھر ہم آپ کے لئے شریعت کو مقرر کر دیں گے جس پر عمل کرنا آسان ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں خوش خبری دی جارہی ہے کہ آپ پریشان نہ ہو یسرا جو ہے بیسیکلی وہ یہاں پہ نا لیل یسرا یسرا جو ہے بیسیکلی صفت ہے اور اس کا جو موصوب ہے وہ محضوب ہے یعنی وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے طریقہ ہو سکتا ہے افعال ہو سکتا ہے اقوال ہو سکتا ہے یا شریعت ہو سکتی ہے یا وحی الہی ہو سکتی ہے یا دین ہو سکتا ہے تو ہم آسانی کر دیں گے آپ کے لئے لیل یسرا آسانی کے لئے یو ذکروں سے پذکر تو آپ نصیحت کیجئے ان اگر نفعت فائدہ دے نفعتی ہے تاکہ نیچے زیر آگے ملانے کے لئے باقی نفع ینفعو فیمیل ماضی کسی گئے اگر فائدہ دے ذکرہ نصیحت کرنا تو آپ نصیحت کیجئے اگر فائدہ دے نصیحت کرنا تو یعنی آپ کا کام کہاں ہے کیا ہے کہ جہاں آپ کو محسوس ہو کہ سکھانا زیادہ فائدہ مند ہوگا تو وہاں آپ سکھائیں وہاں نصیحت کریں مطلب جہاں لوگ سن رہے ہو اور لوگ جو ہیں پہلے سے ماحول پریپیئر ہو تو وہاں پر بھی آپ کیا کیجئے نصیحت کیجئے جیسے لگ رہا ہوں نا کہ جہاں پر لوگوں کو نصیحت کرنا فائدہ دے گا تو وہاں نصیحت ضرور کرنی چاہیے اور جہاں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے جہاں لوگ سنیں گے ہی نہیں سننا چاہتے ہی نہیں کبھی کبھار وہاں نصیحت فائدہ نہیں دیتی لیکن جہاں سننا چاہتے ہیں وہاں ضرور نصیحت کرنی چاہیے سیزک کرو تو جلد ہی نصیحت پکڑے گا زکرا یزک کرو سے جلد ہی نصیحت پکڑے گا من وہ جو یخشا درتا ہو خشیہ یخشا سے یعنی آپ نصیحت کریں اللہ تعالیٰ کے جیسے کی اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہا اور جہاں فائدہ دے گی نصیحت اور جو لوگ ڈرتے ہوں گے اللہ تعالیٰ پر یقین کرتے ہوں گے آخرت پر یقین کرتے ہوں گے وہاں ضرور آپ کی نصیحت کام آئے گی ٹھیک ہے تو اس سے یعنی جو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ جو بہت نلائک لوگ ہوتے ہیں ان کو پکڑ پکڑ کر یعنی ہم ان کو بار بار سمجھا رہے ہیں لیکن ایک تائم ایسا آتا ہے کہ وہ سمجھتے نہیں ہیں ایسا لگے کہ ہاں تھوڑا بہت سن لیں گے ہر وقت نصیحت نہیں تھوڑا ایسا لگے کہ جب تھوڑا بہت وہ سن لیں گے تب نصیحت کرو اور پھر اس سے یہ بھی بات سامنے آتی ہے کہ جیسے لوگ ہوتے ہیں جیسا سٹینڈرڈ ہوتا ہے ویسی لوگوں سے باتیں کرنی چاہیے یعنی اگر آپ جو ہیں جو بہت جو بہت بیک ورڈ ایریا ہے اور جہاں لوگ بہت سیدھی سیدھی باتیں سمجھتے ہیں اور وہاں آپ قرآن کی بڑی بڑی باتیں ان کو سنانے لگیں گے موجزے قرآن کے سنانے لگیں گے سائنس کی باتیں بتانے لگیں گے تو کیا ہوگا کیا ان کے اکل میں بات آئے کیا نہیں آئے گی لیکن جو سائنٹس وغیرہ ہوں گے بڑے لکھے لوگ ہوں گے وہاں بہت معمولی سی باتیں کریں گے تو بھی نہیں تو یہ حکمت میں آتا ہے کہ ہمیں کیسے انسان کے ساتھ کیسی بات کرنی چاہیے پھر وَيَتَجَنَّبُوا تو اجتناب کرے گا اسے بچے گا اسے یعنی اجتناب کرنا بچنا آوائیڈ کرنا جنب تو تجنبا فعل ماضی یتجنب فعل مزارے تجنب فعل عمر تو اور اجتناب کرے گا اسے بچے گا اسے الاشقہ سب سے زیادہ بدبخت یعنی جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے نصیحت اسے ضرور کام آتی ہے لیکن جو سب سے زیادہ بدبخت ہوتا ہے سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والا ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے وہ ان نصیحتوں سے باز آ جاتا ہے یعنی پھر وہ نصیحتیں سنتا نہیں ہیں وہ ان نصیحتوں سے رک جاتا ہے اب آپ دیکھیں نا ایک بار آتا ہے کہ حضرت عمر کو کسی نے نصیحت کی تو انہوں نے اپنا گال مٹی پر رکھ دیا ٹھیک ہے تو ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو سب سے زیادہ ڈرتے ہوتے ہیں ڈر رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے تو وہ بہت زیادہ بلکل جھک جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے خاتر لیکن جو لوگ نافرمان ہوتے ہیں وہ لوگ تو اور زیادہ ہسی مزاق کرنا شروع کر دیتے ہیں حضرت ابو ذر سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلیں لمبی طویر حدیث ہے انشاءاللہ میں اس کو بعد میں بتاتی ہوں پہلے ہم یہ پڑھتے ہیں اللہ زی وہ جو یہاں پر آیت نمبر گیارہ دیکھیں اور اور اشتناب کرے گا اس سے یعنی بچے گا اس سے الاشقہ سب سے زیادہ بدبخت اللہ زی وہ جو یسلا جلے گا نعرہ آگ میں الکبرہ بہت بڑی بہت بری یا کبرہ بہت بڑی آگ میں یعنی جو اس سے بچ گیا یعنی جو نصیحت سنی نہیں جس نے اور نصیحت اس کے کام نہیں یعنی تو اس کا کیا حال ہوگا وہ جلے گا بہت بڑی آگ میں سمہ پھر لا یموتو نہیں وہ مرے گا ماتا یموتو سے فیہا اس میں ولا اور نہ ہی یحیہ وہ جیے گا یحیہ وہ جیے گا یعنی موت کیسی یعنی آگ بھی کیسی نہ تو اس میں مرے گا نہ اس میں جیے گا قد افلاہا در حقیقت فلاہ پا گیا افلاہا یفلیہو سے پاکیزہ ہو گیا فلاہ پا گیا من تزکہ وہ جو پاک ہوا تزکہ یتزکہ سے وزکرہ اور اس نے ذکر کیا ذکرہ یسکرو سے اسمہ ربی ہی نام کا اپنے رب کے فسولہ پھر اس نے نماز پڑھی یعنی اس نے ذکر کیا اپنے رب کے نام کا پھر اس نے نماز پڑھی یعنی اب جو نصیحت نہیں مان رہا اس کا حال اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا کہ وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا لیکن فلاہ کون پائے گا جو پاک ہو گیا پاک کون ہوگا جس نے وہ جس نے اللہ تعالیٰ کے نام کا ذکر کیا اور پھر اس نے نماز پڑھی فس اللہ سللہ یسلی سے پھر اس نے نماز پڑھی بل بلکہ تُو سیرونہ تُو سیرونہ بلکہ تُو سیرونا تم ترجی دیتے ہو آسرایو سیرو سے تم ترجی دیتے ہو الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کو یعنی تم کس کو پریفرینس دیتے ہو تم دنیا کی زندگی کو پریفرینس دیتے ہو دنیا کی زندگی کو ترجی دیتے ہو والآخرتو اور آخرت خیرن بہتر ہے وعبقہ اور زیادہ باقی رہنے والی ہے بہتر ہے اور زیادہ باقی رہنے والی ہے اِنَّا بے شک حازہ یہ لفی صحیفی ضرور ہی صحیفوں میں ہے صحیف کس کو کہتے ہیں صحیفے یا کتابے وغیرہ جو پہلے لوگوں کی ہوتی تھی ان کے لیے الاولا پہلے جو پہلے صحیفوں میں ہے یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا کہنے ہیں اب دیکھیں سب سے بڑی بات جو یہاں پر پتا چلی ایک تو یہ کہ جو نصیحت سنے نہیں اور نصیحت سے اگنور کر دے قرآن سے اگنور کر دے باتوں کو مانے نہیں انہیں نصیحت فائدہ نہیں دیتی اور اس کے لیے جہنم کا عذاب اللہ تعالیٰ نے بتایا اور یہاں پر جو نصیحت کس کو فائدہ دیتی ہے جو ڈرتا ہو اللہ تعالیٰ کے نام سے اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہو اس کے دل میں خوش ہو اور خضو ہو اللہ تعالیٰ کیلئے اور پھر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے اور نماز پڑے یعنی کیا کہنا چاہئے ہمارے تین کام جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتایا ایک تو یہ کہ تم ترجی دیتے ہو دنیا کی زندگی کو بلکہ آخرت تو بہتر ہے اور زیادہ باقی رہنے والی ہے یعنی دنیا تمہاری پریائیورٹی نہیں تمہاری پریائیورٹی آخرت ہونی چاہئے اور نماز ہونی چاہئے اور اللہ تعالیٰ کے لئے اور یہ سب کچھ کام بھاگتے دوڑتے کرنے چاہئے اور یہ سب کس میں ہیں یہ پہلے صحیفوں میں موجود ہیں اور کون سے صحیفیں صحفی ابراہیم اور موسیٰ موسیٰ اور ابراہیم کے صحیفوں میں ٹھیک ہے تو یعنی جو ہمیں ایک تو تذکیہ کرنا تین باتیں یہاں پر بتائی گئی ہے ایک تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا اور تذکیہ کرنا یعنی یہ کہا ہے نا فلا پاگیا وہ جو پاک ہوا یعنی جس نے اپنا تذکیہ کیا اپنے آپ کو پاک بنایا پاک کیسے وہ ڈالنا صرف برائیوں کو نکال دینا وہ تذکیہ ہوتا ہے اور تیسرا صلاح تو ان تینوں کو باندھ لے کیونکہ فلا پانے والی یہ تین باتیں ہیں جس نے اپنے نفس کو نفرت سے بچانا حسد سے بھغز سے شرک سے نفاق سے پاک کرنا یہ سارے کام اپنی نیتیں خالص کرنا نماز پڑھنا اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا یہی ہے جو کامیابی والی کام ہیں اور یہی پہلی کتابوں میں موجود ہیں اب دیکھیں حضرت ابو زر سے روایت ہے کہ میں نے عرص کیا یا رسول اللہ حضرت ابراہیم کے صحیفے فرمایا وہ تمام تر امثال پر مشتمل ہیں امثال مطلب مثالوں پر جیسے اے بادشاہ لوگوں پر جو مسلط ہو اور جو گرور و آزمائش کا شکار ہو میں نے تمہیں ایک کے بعد ایک دنیا کی چیزیں کھٹا کرنے کے لئے نہیں بھیجا بلکہ اس لئے بھیجا ہے کہ تم میری طرف سے مظلوم کی داد رسی کرو یعنی حق تو اور میں کسی مظلوم کی پکار رد نہیں کرتا چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہوں اسی طرح جو اقل مند لوگ ہوتے ہیں اپنا ٹائم مینیج کرتے ہیں ایک گھڑی اس میں آتا ہے ایک گھڑی ایسی ہو جس میں وہ اپنے اپنے رب سے باتیں کرے ایک گھڑی ایسی ہو جس میں وہ اپنے نفس کا محاسبہ کرے ایک گھڑی ایسی ہو جس میں وہ اور ہم سارا دن کیا کرتے ہیں ہم کھانے پینے میں لگے رہتے ہیں اقل مند آدمی کے لیے یہ ہے کہ وہ صرف تین چیزوں کی باگ دوڑ کرے آخرت کے لیے زیادہ سفر تیار کرے معاش کے لیے کوئی پیشہ کرے یا ہنر اختیار کرے اور اپنی لذت کے حصول کے لیے جو حرام نہ ہو اقل مند آدمی کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے زمانے سے باخبر رہے اپنے کام اور اپنی ذمہ داری کی ادائیگی میں لگا رہے اپنی زبان کی حفاظت کرے اور جو اپنی بات کو اپنے عمل کے پیمانے سے ناپے گا اس کی باتیں کم ہو جائیں گی سوائے ان چیزوں کے جو اس سے متعلق ہو میں نے عرص کیا یا رسول اللہ اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں کیا تعلیمات تھی آپ نے فرمایا تمام تر عبرت کی باتیں تھی مثلا اس شخص پر حیرت ہوتی ہے جسے موت کا یقین ہو پھر بھی وہ خوش رہے اس پر بھی حیرت ہوتی ہے جسے جہنم کا یقین ہو اور پھر بھی ہسے اس پر بھی حیرت ہوتی ہے جسے تقدیر پر یقین ہو اور پھر بھی غم اور تھکن محسوس کرے اس پر بھی حیرت ہوتی ہے جس نے دنیا اور اہل دنیا کے ساتھ اس کی الٹ پھیر کو دیکھا ہو پھر بھی مطمئن رہا اس پر بھی حیرت ہوتی ہے جسے قیامت کے دن حساب کتاب کا یقین ہو پھر بھی اس کے مطابق عمل نہ کرے میں نے ارز کیا یا رسول اللہ مجھے وسیعت فرمائے تو فرمایا میں تجھے وسیعت کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو یہی سارے معاملے کی اصل ہے میں نے ارز کیا یا رسول اللہ کچھ اور فرمایا فرمایا ان پاک یعنی قرآن پاک کی تلاوت اور ذکرِ الٰہی کرو یہ تمہارے لئے دنیا میں روشنی اور آسان زخیرہ ثابت ہوگا فرمایا زیادہ ہسنے سے بچنا کیونکہ اس سے دل مردہ چہرے کا نور چلا جاتا ہے میں نے ارز کیا کچھ اور فرمایا فرمایا جہاد کو اپنے اوپر لازم سمجھو کیونکہ میری امت کی رہبانیت یہی ہے یعنی دنیا چھوڑنے کا طریقہ یہی ہے کہ جہاد میں جائے میں نے ارز کیا کچھ اور فرمایا فرمایا اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھو اوپر کے لوگوں کو نہ دیکھو کیونکہ اس سے تم اللہ کی نعمت کی بے قدری کا شکار نہ ہوں گی میں نے ارز کیا کچھ اور فرمایا فرمایا حق باتیں کہو چاہے کڑوی ہو میں نے ارز کیا کچھ اور فرمایا فرمایا اپنے بارے میں جو کچھ جانتے ہو اس کی فکر کرو لوگوں کے بارے میں جاننے کے لیے سرگردہ نہ رہو یہ تمہارے عیب کے لیے کافی ہوگا کہ تم لوگوں کے بارے میں وہ جاننے کی کوشش کرو جو تم خود اپنے بارے میں نہیں جانتے اور اس کی فکر میں لگے رہو پھر آپ نے اپنا ہست مبارک یعنی ہاتھ میرے سینے پر رکھا اور فرمایا ابو ذر تدبیر سے بڑھ کر کوئی عقل نہیں اپنے کو کابو میں رکھنے سے بڑھ کر کوئی پرہزگاری نہیں اور حسن اخلاق سے بڑھ کر کوئی حسب نصب نہیں سبحان اللہ